بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کا مہینہ شروع ہوا ایام حضا شروع ہوئے تاسوہ آشورہ یعنی آٹھ نو دس محرم کی راتیں تھیں میں نے دوستوں کو فوق کیا پارٹی منائیں مزے کریں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آسکتے کیونکہ محرم شروع ہو چکا ہے ان میں پھر بھی حیات تھی جب کوئی دوست نہیں آیا میں بور ہو گیا بور ہوا میں گاڑی میں چڑھا روڈ پہ چل پڑا جب روڈ سے جا رہا تھا تو راستے میں لوگ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تاکہ آگے کسی کو پہنچائے میں نے کہا خاتون جوان لڑکی راستے میں کھڑیے تو میں نے کہا کہاں جانا ہے اس نے کہا مجھے آگے تک اگر آپ چھوڑ دیں تو میں آپ کو اتنا کرایا دے دوں انہوں نے کہا ٹھیک آپ بیٹھ جاؤ کب پچھری سیل پہ بیٹھ گئی گاڑی آگے پڑی شیطان نے وسوسہ کیا نچس وجود سے نچس عمل نکلتا ہے یعنی جیسا زہن ہوگا زہن تھا ہی گندہ تو گندے زہن سے گندی سوچ اس گندہ عمل بھارا زہن کو اچھا کرو اچھے بن جاؤ زہن کو نیک کرو نیک بن جاؤ اس کو معصوم بناو جیسا زہن بناو کہ اسے خود بن جاؤ کہ جب میرے راستہ گھوڑ بدلا خاتون کا کہاں جا رہے مجھے سامنے جانا ہے کہ نہیں میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا کہ جیسے سننا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرہ سرد ہو گیا تو میں نے دیکھا وہ کامدے لگی کہ شرم کرو محرم کی راتے ہیں عزائل حسین کی راتے ہیں مجھ سے شرم نہیں کھاتے حسین سے شرم کھاتے تو میں نے کہا حسین کون ہے مجھے کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا اور آگے گڑا کہ رونے لگی کہ تجھے پتا ہے میں کون ہو کون ہو کمی سیجد ذاتی ہو کسی اور سے شرم نہیں کرتے میری ماں زہرہ سے شرم کھا بتانی جب بی بی کا نام لیا مجھے بتانی کیا ہوگا تھوڑی حیاء آئے تھوڑا شرم آئے کہتی مجھے نہیں بتا تو کتنا بدکار ہے مجھے نہیں بتا تو کتنا فاسق ہے لیکن اگر تو آج میری ماں کی لاج رکھ لے میں دعا کروں گی کہ امہ زہرہ تیری لاج رکھیں کہتے پتانی دل میں کیا اس کا نام رضا تھا کہتے میں نے کہا رضا تو نے پوری زندگی گناہ کی ہے یہ مذہبی لوگ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ علی مدد کرتے ہیں پتانی سیدہ یہ کرتی ہیں میں نے کہا آج کنٹرول کرتا ہوں گناہ نہیں کرتا دیکھتا ہوتا کیا ہے میں نے کہا اچھا کہاں جانا ہے کہاں میں مجلس پہ جا رہی تھی مجھے امام بارگاہ اتار کہتے میں نے گاڑی کو موڑا اسے امام بارگاہ اتارا سوچ رہا تھا میں رکا کیوں کہیں نہ کہیں تو ماں کے دودھ کا اثر ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی جیس ہوتی ہے جو انسان کو ایک مین پوئنٹ سے پدھر کے رکھتے ہیں یہ جو واپسی کا راستہ ہے بس پلٹنے کی ضرورت ہے پھر اس ویڈ اتنی ہوتی ہے وہ تجھے غر بنا کے چھوڑتے ہیں اوپر جانا مشکل ہے دیکھیں اترائی بہت آسان ہے بہت آسان ہے اوہ جلتی سے تو نیچے آجا کہتا ہے گھر گیا اتنے دنوں کے بعد پہنی مرتبہ اپنے ماں باپ کے گھر گیا جیسے گھر گیا گھر میں کوئی نہیں تھا سب گئے ہوئے تھے مجلس پہ گھرے گا آٹھویں نمی کی رات تھی گھر گیا میں نے جاتے ٹی وی آن کیا بڑا سا ٹی وی جا جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر لائیو گوری جل رہی تھی بین الحرمین کی آقا حسین کی حرم کی روزہ دکھا بھی رہے تھے اور پیچھے سے ایک زاکر مسائف پڑھ دی رہا تھا کہ تک پہنی مرتبہ میں نے غور سے حسین کے روزے کو دیکھا پتہ نہیں میرے دل میں ایسا تلاتم ہوا تڑپ ہوئی کہ میں کربرا جاؤں میں رو رہا تھا اتنے میں ایک اور تصویر آئی جس میں جنت البقی کو دکھایا گیا اور جب تصویریں جل رہی تھی تو اوپر سے کوئی زاکر ٹوٹی ہوئی بسلیوں کا مسائف بھی پڑھا تھا کہ امت نے اس بی بی کی عزت نہیں کیا کہ جب میں نے سلانہ میرا وجود اندر سے ٹوٹ گیا اتنا رویا اتنا رویا گیتا ہے زندگی میں کبھی نہیں رویا بہت رویا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں فاسق میں فاجر میں شرابی اے خدا میں نے اس بی بی کی بیٹی کی عزت کی اتنا ظلم چار گھنٹے دربار میں کھڑی رہی حدیث معصوم آیا نماز تحجید جب بی بی پڑتی تھی اتنی دیر کھڑی رہتی تھی پانچ سو جاتے تھی جبرین آتے تھے کہتے تھے حبیب زہرہ کو گول زیادہ دیر کھڑی نہ اللہ کو زیادہ دیر سیدہ کا کھڑا رہنا بسند نہیں ہے جسے خدا کھڑا نہ کرے اسے امت نے چار گھنٹے کھڑا کر لیا ہے کہتے تھے بہت رویا زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جب رو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کسافتیں نجاستیں نکل رہی ہیں اور جب رو رہا تھا تو یاد آ رہا تھا کبھی میں نے اپنی ماں کو مارا تھا کبھی باپ کو مارا تھا یہ گناہ کیا تھا کبھی اتنا رویا خدایا یہ بھی بخش دے وہ بھی بخش دے تو کریم آئے تو مجھے معاف کر دے کہا بہت رویا کافی دیر گزر گئی میرا وجود گویا بدل چکا تھا کہا اتنے میں میری والدہ گھر آئی اتنے عرصے کے بعد بیٹے کو گھر میں دیکھا ماں نے جیسے مجھے دیکھا کہا رو رو کے آنکھیں لائے چکی تھے اور جیسے مجھے دیکھا رونے لگی رو کر کہنے لگی میرے سینے سے لگ جا تجھ سے مجھے حسین کی خشبو آ رہا تھا کہنے لگی رہا کہاں سے ہو کر آئے ہو اتنے پتن گئے ہو تیرا وجود مجھے بدلہ بدلہ لگ رہا ہے کہا فوراں دوڑا ماں کے قدموں پر گر گیا میں نے کہاں جتنی گستاخیاں کی آج اس کربلا والے کے صدقے میں مجھے بخش ہو باپ آیا اسے معافی مانگی پانت روئے اگلا دن ہوا میں نے کہاں مجھے حسین کی مجلس میں لے چلے کہاں مسجد میں گیا امام بھرگاہ والے پریشان جو کبھی مسجد میں نہیں آئے مجلس میں نہیں آئے اب مجلس میں آئے کہ کہ کئی دن گزر گئے ایک کاروان والا تھا اس نے کہا کہ رضا تم بہت نیک ہو گئے ہو بہت بدل گئے ہو میں کاروان لے جا رہا ہوں کربلا مجھے تم جیسے ایک نیک جوان کی ضرورت نہیں اگر تم آنا چاہو تو میں تجھے کربلا لے جانا چاہتا ہوں کہاں اتنی جلدی سے سب کچھ ہوا دس دن بھی نہیں گزرے یہاں میں کربلا پہنچ چکا تھا ایک عام سید زادی کی دعا کا اثر دیکھو نبی کی بیٹی تجھے دعا کرتی ہے کہ کربلا پہنچ چکا حسین کی جارت کی عباس کی جارت کی سامرہ گیا سامرہ گیا کہ مہینہ نہیں گزرا وہ ہی کاروان والا آیا کہ رضا تم نے بہت کاروان میں اچھا کام کیا میں مکہ جا رہا ہوں چلو گے کہ ایک مہینے کے بعد مکہ پہنچا کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ پہنچا جب جنت البقی پہنچا ٹوکی ہوئی قبر کو دیکھا کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھتا تھا اتنے قریم ہیں آپ بس بندے کے آنے کی دیرہ ہیں آپ تو پہلے سے دروانہ کھول کے کھڑے آئے ہیں یہ مست سمجھنا پیرا امام بیٹھا ہوا ہے امام کھڑا ہے کہتا ہے ہے کوئی آنے والا ہے کوئی میری آواز بے آواز دنے والا کہ ساری زورتیں کر لیں واپس آیا میرے والد کا ایک قدیمی لوگ اس بہت مومن متقی آدمی جب اس نے میرے اندر اتنی تبدیلی دیکھی اس نے کہا کہ رضا تو بدل چکا ہے لیکن مجھے وعدہ دے پھر پلٹو گے نہیں اس در کو چھوڑو گے نہیں میں نے کہا مر جاؤں گا سر کٹا لوں گا کہ جو شفقت میں نے دیکھی میں واپس نہیں آنی کہ رضا کل رشتہ لے کر آؤ میں اپنی بیٹی تمہیں دینا جاؤں گا کہ میں گنہگار مجھے کہ گنہگار تھے اب نہیں اب اور بن چکے ہیں کہ تمہاں کے ساتھ ان کے گھر رشتہ لینے گا جوان رشتہ لینے آتا ہے تو خواتین چاہے لے کر آتی ہے تب میں بیٹھا ہوا تھا وہ خاتون چاہے لے کر آئے جیسے اس نے میرے چہرے کو دیکھا ہاتھوں سے چاہے گر گئے اور رو رو کر کہنے لگی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اتنا روئی گر کے پہنش ہو گئے ماما کمرے میں لے گئے لڑکی کو ہوش بھائے میں نے کہا امہ مسئلہ کیا ہے یہ کیوں رو رہی ہے مجھے دیکھنے کے بعد سیدہ کو صدای کیوں دے رہی ہے یہ خاتون کہنے لگی کل ہی رات میں نے سیدہ کو خواب میں لے گا کب بی بی نے اس جوان کا مجھے فوٹو دیکھا رہا کہا کل یہ رشتہ لینے آئے گا زہرہ کی خاطر اسے نام نہ کہنا اس میں ایک سیدہ ایک ذاتی کی عزت کا خیال رکھا تھا ارے جو ایک سیدہ ذاتی کی عزت پر خیال رکھتے ہیں زہرہ کے دل میں کیا لا جائے مجھے نہیں پتا امت نے اس بی بی کو کتنا گھڑا